بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم حیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب بھی حیریت سے ہوں گے جناب تو آج ہم کچھ منفرد انداز کی بریانی بنائیں گے چکن بریانی جس کے لیے میں نے ایک لے چکن لیا ہے پیاز ہے ٹوماٹر ہے اور ادرک لسن ہے اور ساتھ میں دہی ہے دہی جو ہے وہ دو کپ تین کپ لیا ہے ہم نے اور اس میں اب ہم نے چکن دھو لیا تھا اس کو ڈال لیا ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ اس میں ڈال لیا ہے اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے تقریباً آدھا کنٹا کے لیے رکھ لینا ہے اور میں نے جو بریانی مسالہ ہے وہ میں نے ریڈی میر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ زیرہ لیا ہے حلدی آدھی چمچ لی ہے اور نمک لیا ہے تو اب اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے تو پھر ہم اس کو رکھ لیں گے تقریباً آدھا گھنٹا کے لیے تو چھ مکس کر لیتے ہیں اب اس کو مزید اس میں اب ہم نے ڈال لینا ہے بریانی مسالہ کچھ مجھے کم لگ رہا ہے تو اب مزید ڈال لیں گے اس میں پورا پیکٹ ہی ہمیں نے ڈال لیا ہے اس میں ایک کلو چاول لیے اور ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اس کے لیے میں نے پھر پورا ایک پیکٹ لے لیا ہے بریانی مسالہ کا تو اس کو اب مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر یہ مکس ہو چکا ہے اب ساتھ میں ہم نے آئل لے لیا ہے دو کپ اور اس کے لیے اب ہم مسالہ بنا لیں گے پیاس جو تھی میں نے تین ادر لی تھی درمیانی سائز کی اس کو فرائی کر لیں گے جو آدھی ہے وہ ہم نے اسی میں رکھنی اور آدھی ہم نے گارنشنگ کے لیے رکھنی ہے اس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے ہو چکا ہے ہمارا پیاس گولڈن اور اس میں ہم نے ٹوماتر ڈال لی ہے تقریباً آدھا کلو ہم نے ٹوماتر لیے تھے باقی میں نے جو گرم مسالہ ہے وہ ثابت لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا اس کو بھی فرائی کر لیں گے اب اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ ڈال لیں گے تقریباً آدھا کلوٹہ ہم نے اس کو رکھ لیا تھا میرینیشن کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے اب اس کو مکس کر لیں گے جی مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم کور کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے اب دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اب جو دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اور اسی میں یہ فرائی بھی ہو جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا تو فرائی بھی ہو جائے گا جب تک اس کا آئیل نہیں نکلا تھا تب تک اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے جی ہمارا جو مسالہ ہے بریانی مسالہ وہ تیار ہو چکا ہے اس میں اب مزید میں نے دنیا ڈال لیا ہے چاول جو تھے وہ میں نے ایک کلو لیے تھے ان کو اوبار لیا ہے تھا میں نے اب ان کی جو ہے لیئر لگا رہے ہیں اس میں اب جو ہمارا چکن مسالہ ہے وہ ہم نے ڈال لینا ہے تین لیئرز ہم نے لگانی ہے اس کی اور جو میں نے پیاز فرائی کیوئی نکال لی تھی وہ بھی اب اس میں اٹھ کر لی ہے گارنشنگ کے لیے باقی ٹماتر لیا ہے میں نے ہری مرچیں لیے ہیں ہرہ دنیا لیا ہے اور لیمون لیا تھا ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا ہری مرچیں اور ہرہ دنیا کو یہ اب ہم میں نے ڈال لیا ہے اب دوسری لیئر لگائیں گے اب دوبارہ سے چکن کا مسالہ ڈالیں گے ہم اب جو بگی چاول بچ چکے ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کی بھی لیا لگا لیتے ہیں اور جو مسالہ بچ کے ہے وہ بھی اب اس میں ڈال لیں گے جی یہ پیاز بھی میں نے کٹ لیا تھا ایک عدد یہ بھی اس میں ڈال لیا ہے بہت ہی مزے کی آج بریانی بننے جا رہی ہے اس کو اب ہم میں نے کور کر لیا ہے اس کو دم پر رکھیں گے تقریباً پچیس منٹس تک کے لیے جی تو پچیس منٹس گزر چکے ہیں اور یہ ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو بھی ہے اور اس کی جو لوک ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی آئی ہے بہت ہی مزے کی آج بریانی بنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لوک ہے اس کی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے میری آج کی ریسپی اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے اور لائک بھی ضرور دینا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کرنا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ